بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نام کے عدد 232 ہے یعنی 232 جو شخص اگر اسے کسی بیمار پر صرف نو مرتبہ پڑھ کر دن میں دو تین بار پھوک دیا کرے تو چاہے کتنا بھی شدید بیمار انسان ہو اسے فوراں ہی افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفایہ فرما دیں گے صرف نو بار پڑھنے میں اور اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معذول ہو گیا ہو یا اسے نوکری سے ہٹا دیا گیا ہو اور وہ اپنی جاب چھوڑنا نہ چاہتا ہو اور دوبارہ اپنے اس عہدے پر جاب کرنا چاہتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ سات دین مسلسل روزے رکھے اور روزانہ کسی بھی وقت ایک ہزار مرتبہ یا کبیرو پڑھ لیا کرے اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور وہ بھی کسی نوکری کے لئے دعا کرے اس طرح سے سات دین روزے رکھ کر ایک ہزار مرتبہ روزانہ یا کبیرو پڑھ کے تو انشاءاللہ اسے سات دنوں کے اندر ہی بہت ہی مناسب جگہ پر ملازمت مل جائے گی اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے معاشرے میں عزت و اکرام ملے ہر شخص اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اسے بلند مقام نصیب ہو تو اس عسم یعنی کہ یا کبیرو کو روزانہ سو مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے اور سو مرتبہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ چند ہی دنوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں عزت اور بلند مقام نصیب فرمائیں گے اور اگر کوئی شخص چاہے کہ علم معرفت اسے حاصل ہو جائے یا وہ اللہ کا خاص مقرب بندہ بن جائے اس کی روحانی صلاحیتیں تیز تر ہو جائیں تو اس اسم کو باقصرت پڑھنا شروع کر دے اس اسم کے باقصرت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے علم معرفت میں کمال عطا فرمائیں گے اور اگر وہ باقصرت نہیں پڑھ سکتا تو ہر نماز کے بعد دو سو بتیس مرتبہ جو اس اسم کا عدد ہے اس کے مطابق ہر نماز کے بعد دو سو بتیس مرتبہ یا کبیرو اول آخر دروشریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ علم معرفت بھی حاصل ہوگا روحانی بلندی بھی نصیب ہوگی اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ اور اگر کوئی حاکم حاکم سلطنت ہو یا کسی قبیلے کا حاکم ہو یا سردار ہو یا گھر کا سربراہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں انصاف عدل اور میانہ روی اختیار رکھے اور کامیابی ہو اور اس کے ہر فیصلہ درست ثابت ہو اس کی ریایہ کے لیے یا اس کے گھر والوں کے یا قبیلے کے لوگوں کے لیے خاصے طریقے سے اپنے رول ادا کر سکے کردار ادا کر سکے تو ایسے حاکم یا سردار کو چاہیے کہ دو سو مرتبہ دو سو بتیس مرتبہ یا قبیل اور روزانہ پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت اول آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی کے تو دو سو بتیس مرتبہ جب آپ وہ اسم کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اور اس کی حکمرانی میں اور اس کی سرداری میں آسانی آتا فرمائیں گے اور ہمیشہ اسے صحیح راہ پر چلنے کی توفیق آتا فرمائیں گے اور جو شخص یہ چاہے کہ میاں بیوی میں محبت و الفت قائم رہے یا کسی بھی خون کے رشتے میں محبت و الفت رہے جیسے کہ بہن بائیوں میں والدین میں یا میاں بیوی میں خاص طور پر مثالی محبت ہو تو اس کے لیے کھانے کے اوپر دو سو بتیس مرتبہ یا قبیلوں پڑھ کر دم کر دیا جائے اور وہ کھانا میاں بیوی بیٹھ کے کھالیں یا پورے گھر والے بیٹھ کر کھالیں تو انشاءاللہ سات دنوں میں ہی سب کا پیار محبت و الفت سب کو نظر آئے گی اور جو انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علماء و صالحہ میں عزت اور اقرام عطا فرمائیں یا علماء اقرام اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اسے خاص علم دین جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائے اتنا پڑھے کہ اسے خود بخود نیند آ جائے تو یا قبیروں کو پڑھ کے سوتے ہوئے اس شخص کو ابھی چند دن ہی نہیں گزریں گے کہ علماء اقرام میں اس کی عزت بھرتی چلی جائے گی اور وہ خاص طور پر دینی علم کو حاصل کر سکے گا اور اگر اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ اکیس روز مسلسل پڑھ لیا جائے تو وہ انسان دنیا کی نگاہوں میں معزز و معتبر ہو جائے گا اور ہر شخص اس کی عزت اور اقرام فرمائے گا تو امید ہے کہ یا قبیروں کے اس بابرکت نام سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے مستفید ہوں گے اور ان وظائف کو کر کے اپنی مشکلات کو حل کر لیں گے مزید ویڈیو اس کے لئے سبسکرائب کریں انفو جسٹ انفو اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس سے لائک اور شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ